اسلام علیکم جی میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھا جس ٹیم پہ بڑا زبردست مال اس ٹیم پہ دکھانے لگا ہوں ریٹ بھی اس کے بہت مناسب ہے اسی کلو کا لیس والی فروگ کا بندل ہمارے پاس موجود ہے ساری کی ساری نیٹ والی فروگ کیوں گے اس کے اندر نیٹ والی فروگ کیوں گے لانگ اور شارٹ مکس ہوگی اچھا میں نے ریٹ کی بات کری تھی شروع میں تو مارکٹ ریٹ اس کے آپ یہ سمجھ لیں گے دیکھیں ٹیگ بھی لگا ہوا ہے کچھ دانوں کے اوپر یہ دیکھیں اندر میں نے ٹیگ دکھانے کی کوشش بھی کری ہے تو مارکٹ ریٹ کیا ہے نو دس ساڑھے دس یارہ آپ کو یہ ملے گا سات ہزار روپے اور ایک بار بتا دوں پرانے مال کے لوگ یہ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو میں فریش مال کے تازے مال کے جو ابھی کیا مال ہے ای ون کا کمپنی کا آپ کو میں سات ہزار روپے میں اسی کلو کا یہ بندل دوں گا ٹھیک ہے صرف سات ہزار روپے میں لانگ اور شارٹ اس کے اندر سے مکس نکلیں گی نیٹ والی فروکیوں ہوتی ہیں ساری کے ساری اور پیسز کے بعد آتی ہے کیونکہ یہ کسٹومرز کو ہم نے مال بھیجے ہوئے ہیں جو پرانے کسٹومر ہیں انہوں سے میں نے مشورہ بھی کر آئے تو انہوں نے مال کھولے بھی ہیں اچھا مال بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پیس دو سو بیس دو سو دس دو سو تیس اتنے پیس اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور لازمی نکلتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے پیک بندل ہے اسی کلو کا چائنہ کا یہ بالکل پیک بندل آپ کو ملے گا اس کے اندر سے پھر آپ کو جو ایک فروک پڑے گی حد مار کے بتیس روپے کی یا تیس روپے کی سیل والا مال ہے بندل بھی اچھے خاصے ہمارے پاس موجود پڑے ہیں ریٹ کیا ہے انتہائی مناسب ہے انتہائی مناسب اس کا ریٹ ہے سات ہزار روپے کا اور اسی کلو اور یہ اچھی بات ہے کہ تازہ مال ہے پرانا بھی نہیں کھولو گے انشاءاللہ دکان پر رکھ کے آپ سیل کرو گے ایک دانہ اس کے اندر سے نکالا ہے اچھا نیٹ والی فروکوں کا یہ مطلب نہیں گرمی کی فروکیں نیٹ والی فروکوں کا یہ مطلب ہے گرم فروک ہوگی اندر اس کے یہ ہے کہ ویلویٹ ٹائپ جیسے کوئی چیز اثر لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے ویلویٹ ٹائپ کا تو اچھی چیز ہے دمیس پہ انشاءاللہ آپ لوگ لگائیں گے تو اچھا سیل ہوگا یہ مال ٹھیک ہے اور ہے بھی شاپ والا مال ٹھیک ہے شاپ پہ بھی سیل ہوگا دکان پہ بھی سیل ہوگا بیک بندل ہے پیک بندل میں آپ لوگوں نے اپنے حساب سے چھانٹی کرنی ہوگی ٹھیک ہے نیٹ کی فروکیں ہیں اچھی فروک ہے لانگ شوٹ اس کے اندر سے مکس نکلیں گی ساری ڈیٹیل دے دی ہے کوئی اور ڈیٹیل لینی ہو اس بندل کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو میں نہیں دی تو آپ لوگ ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو امید ہے آپ لوگ نے لازمی سسکرائب کر رہا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ